رکھیں آج مارے نال جناب چودری زاکر حسین پسوال صاحب ٹنگ مرک آرابال نال ان کو تعلق ہے یہ ریسٹس کالر ہے اور اس تے علاوہ شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں اور محقق بھی ہیں اور نال نال سماجی کارکون بھی ہیں کہ سب دے پینا پروز زاکر پسوال صاحب اور یہ آرابال ٹنگ مرک دیں میرے سوال انہیں تے یوں آئے گو کہ اگر ہم اس فخر قبائل تیارہ کا طور پر دیکھا تو حکومت کی طرف ہوں اس تیارہ نامنان کو مقصد جڑو ہے وہ کسے بھی قبائلی جڑو طبقوں ہے اس کی تعلیم تے لے کے ہے اس کی ثقافت تے لے کے ہے اس کی زبان تے لے کے ہے اس کا پہناوا تے لے کے ہے ان ساری چیزیں پریزرو کرنو اس نے اگر لے جانو ہے تو تم تھوڑا جو مارا جمع کشمیر میں جڑا بسنالا قبائلی ہیں ان کی تاریخ جڑی ہے اس پر تھوڑا جو مختصر لوگ کا لنگ کی کوشش کرو تاکہ مارا ناظرین نے اس نے تھوڑا جب مستفید ہو سکے شودری صاحب فخر قبائلی تیارہ جڑو یا ہفتہ گا طور پر یا تیارہ گا طور پر جڑو منائج ہے اور پندرہ نومبر نا اس کو اعلان کی ہو گیا نرندر موڈی صاحب نے جرا وزیر اعظم اسے ملک کا آئیں تو ہم اس چیز نا فخر سمجھاں کہ ہمارا بست ہے اپنا قومی تیاروں یا قبائلی تیاروں جڑو ہے اس میں ہم جتنا مطبقہ آگئے ہیں ہم نے تیاروں منان کے موقعوں ملی ہوئے ہیں آزادی تیباد شاید پہلی بار شروع ہوئے ہوئے ہیں ہم نہ اس کی تاریخ پر روشنی سٹن یا اس کی تاریخ نہ جاننگی ضرورت صرف جمع کشمیر تک محدود نہیں بلکہ پوری طریقہ نہ لیسنا پڑنگی اور اسنا جاننگی ضرورت ہے کیونکہ تم نہ ہوئے گلد دسوں جس وقت قائق قوم اپنا بزرگاں نہ اپنا جد و امجد نہ پھول جائے ان کا واقعات نہ پھول جائے تو وہ قوم پھر ترقی نہیں کر سکتی جس طریقہ ایک شخص وہ ہے جو باخبر ہے اپنا بزرگاں کا حالات تھیں ان کی واقعات تھیں اور ان کی تاریخ تھیں وہ شخص اگر جاگے کسی میدان میں جگتو نہیں ہے اگر وہ میدان جنگ میں آیا ہے تو اسنا اسی وقت خیال پیجے کہ میرا بزرگاں نہیں میدان جنگ چھوڑ کے نٹھا نہیں تھا پھر وہ ڈٹی آ رہا تھا تو وہ اس پر فخر کر کے وہ پھر کمزور بھی بہت ہے ڈٹی ہو رہے ان جڑے شکل سے اس نے آواکف ہوئے ہو تو اس نہ اجا گے اس کو ذہن جڑے ہو وہ منتشر ہو جائے گو تو وہ کم تری کو احساسی کم تری کو شکار ہو گئے وہ تو نکل جائے گو لہٰذا تاریخی اعتبار نہ لگر ہم اس چیز گی گل کران قبائل آنگے اندر جتنا طبقہ آئیں کافی پرانا ہی لیکن اس کے اندر جڑے مارو طبق ہوئے گجر بکروال طبق ہوئے اگر اس کی ہم گل کران مورخہ نے لکھی ہوئے کچھ مورخہ نے لکھی ہوئے کہ یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام تشروع ہوئے اور پھر کچھ نہیں حضرت عیس علیہ السلام تے لکھی ہو اور پھر جا گے آخر جڑے اس وقت طبقہ چکے چلے لگو گجر بکروال کو یوں سکندر عاظم تے چلے لگو سکندر عاظم گست شہزادہ شہزادہ سکندر روس گرجی جی نانا کیو جے وہ جس وقت ایران کے اندر آیا اور وہ کافی فاتحانہ شان گا تھا معتبر انسان تھا اور اعلیٰ کردار گا مالک تھا جس وقت وہ ایران کے اندر آیا تھا انہیں فتوحات آسل کرنے شروع کر دی تھی اور ایران کے اندر گرزہ گزر اس نے کیوں جے تھا جنگی میدانہ کے اندر یا فتوحات کے اندر جس انسان کی پہل سبتے پہلا ہوئے تھی اس وقت انہیں نے یہ خطاب مل گئے ہو انہیں کی نسل چلتی گئی پھر شہزادہ جڑا تھا سکندر روس گرجی جنہیں جدہ امجد اصلی پھیریا اس گجر قوم کا انہیں نے جس تیم یہ سلسلوں شروع ہوئے ہو انہیں نے ایران کے اندر ہو یہ شروع کی ہو پھر ایران تھے یہ لوگ بلک کے اندر چلے گیا لیکن بلک کے اندر یونانی حکومت تھی ان لوگانی انہیں نے پھلنگو موقع نہیں دی تو جس وقت یہ شہر کے اندر لے آتے ہیں انہیں نے کافی ظلم ہوئے ہو اس دور کے اندر بھی کافی زیادتی ہوئی اور یہ احساس کم تری کا شکار اس لے بھی ہویا اور اس وقت یہ اس بلک کا شہر نہ چھوڑے گرد نوامہ چلا گیا گرد نوامہ جس وقت گیا آتا ہے انہیں نے اپنے سیاسی صورتِ حال نہ اب کرنے کی کوشش کی اوپر چکنے کی کوشش کی انہیں بلک کا گرد نوامہ کا لوگ کا نہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مارہ پربار کا لوگ آگئے یونان کا آگئے ظلم جبر باقی چیز ہیں انہیں نے آپ اوپر اٹھنے کی ضرورت ہے انہیں نے کئی سال اترہ گئے تھے انہیں کو جتنوں سورست ہو جتنا وسائل انہیں تھا وہ ختم ہو گیا اور تم جانیں کہ اس چیز نہ آگے لے گیا قوم نہ آگے لے گئے چلن واسط ہے کسی قبیلہ نہ آگے لے گئے چلن واسط ہے ان کے کلے اچھو خاصا ریسورٹس ہونا ضروری ہے جس وقت ختم ہو گیا تھا انہیں نے دیکھو کیونکہ اس وقت اس دو علاقہ گئے اندر جڑا بلک کا گرد و نوامہ تھا وہ چراواہ کو کم کرے تھا مال مویشی کو کم کرے تھا انہیں نے کچھ مال مویشی خرید گیا وہ پالنوں شروع کی اور اس کے ذریعے آپ نے معاشیت نہ جڑیا آپ کرنے کی کوشش کی وقت آیا کہ انہیں معاشیت اچھی خاصی ہو گئی پھر یہ انہیں جس وقت اچھی خاصی ہو گئی تو یہ اسے ریسورٹس کو استعمال کر گئے اپنی سیاسی جدو جہد انہیں شروع کی شروع کی جس وقت انہیں کافی حد تھی یہ کامیاب ہویا لیکن پھر بھی جس طریقہ نال انہیں کامیاب ہونے تو نہیں ہو پایا یہ انہیں تو نکل گئے ہجرت کی انہیں اس وقت بھی اور یہ تو خراسہ ان کے اندر چلا گیا خراسہ میں بھی یونانی حکومت تھی یونانیہ نے اتوی وہ ساروں سسٹم ظلم و جبر آلو جیڑو تھا اتوی قبائلہ پر وائے تھا لوگوں لیکن اس وقت انہیں اس جگہ میں کافی خاصی میند کر گئے شہزادہ سکندر روس گرجی کا جڑا گئے تو نسل چلی انہیں کافی میند کر گیا اوہ تو اپنی حکومت جمع لی اور جوانتے بعد انہیں ایک تاریخ شروع ہوئی پھر انہیں سفر کیو ملک تو ملک شفر کیو شہر تو شہر سفر کیو اور اسے دوران مارا ہندوستان کے اندر بھی قبائلی لوگ داخل ہویا جن کے اندر مختلف قومی اور مارے گجر قوم بھی ہے جو تو گجر لفظ مارو ہے گرزہ گزرنا اس وقت شاٹ کر گئے گجر کر دی تو کیونکہ اس وقت ایران کے اندر جڑتا گان جڑی جسنا ہم کا گان جانور ہے اسنا زیادہ پالنگو جڑو تھو اور جہان بھی تھو اور اسنا اس وقت ایزہ دیوتا بھی منی ہو جائے تھو اس جگہ ماں اس کا نانگ پر ہر چیز نہ رکھیں لگا تھا اس کا نانگ نال نسبت دے گیا ہر نمو ناجر رکھیں تھا وہ اس کا نانگ نسبت دے تھا اس نسبت نال پھر یہ نام بگڑتا 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 کافی سٹیجہ ماں جاتا جاتا لاسٹ آگے گوجر ہو گیا اور پھر جس وقت عام لفظ گوجرنا فارسی ماں دیکھا اس وقت کی لفظ گوجر اس کو پہلو جوز ہے اس کو معنو معتبر ہے بزرگ ہے نیک ہے فاتحہ ہے اور شاندار ہے اور جرگو جرگو معنو ہے وہ زمین ہے اور اس کو اگر اجتماعی ہم معنو کرانت ہے پھر اس کو اجتماعی معنو یوں کریں دانشفر لوگ جڑا نے لوگت کے نال جنانگو تعلق ہے اس کو ترجمہ یوں کریں اجتماعی طور پر کے انہ نہ خطاب دیتو جن لوگا نے کندیل فتح کیا اور جڑا اس وقت کے اندر پہاڑا نہ توڑ گئے دیوارا نہ توڑ گئے کندیلہ گئے اندر داخل ہوتا یا تو پھر سلامت پہ واپس بار آئیں تھا اس وقت کے اندر اس طریقہ کو شاندار کام جڑا کرناڑا لوگ تھا انہوں نے گوجر کی ہو جائے تو لیکن پھر حجرت کی وجہ تھی جس وقت یہ لوگ اندوستان میں آیا اور مارا ملک کے اندر آیا انہوں کی معاشی حالت کافی کمزور ہو گئی کیونکہ حجرت کی اور پھر ایت آیا ایت نانا نمہ ریسورسان کی ضرورت تھی نمہ سورسان کی ضرورت تھی استعمال کرن بست ہے ایت نانا نمی زندگی گزارنی تھی اُت کا حالات اُت کا طریقہ اتوار جڑا تھا بھی الگ تھا اور ایت کا الگ تھا انہوں نے ایت آیا کہ جس وقت زندگی گزارنے شروع کی پھر ایت نانا معاشیت کو ایک بہت بڑو رستہ انگاہ بچ آڑ بڑی ہو یہ چیز پھر وقت کے نال نال یہ قدے آپ بھی ہوتا رہا قدے ڈاؤن بھی ہوتا رہا اور مختلف طبقہ بھی جاتا رہا لیکن آخر جڑی پرزنٹ حال ہے اس وقت جتنا قبائلی مارا ہی تہوے معاشی طور آپ بھی سمجھا لیکن آپ بھی نہیں ماری قوم کے اندر احلانا کیوں تمنا اس چیز در اشارہ دیوں کہ قوم پرستی جڑی ہے یا آمت تمام اس خالق کا بندہ تمام اس نہ منہ لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائیو کہ یا ایوہ الانسانو انہا خلقناکم من ذکریوں و انسا اے انسانو میں تم ایکن مرد اور ایکن عورت پیدا فرمائیو پھر فرمائیو واجعلناکم شعوبوں و قبائلان میں تم مختلف گوتان قومات قبائلان مپیدا کیا اور پھر فرمائیو کہ لتعارفو اس چیز بستے کہ تم اپنی پہچان نے قائم رکھ سکے گویا کہ قرآن پاک بھی امنا یہ چیز گو درس دے کہ تھاری قوم بنائی گئی تھاری قبیجہ بنائی گیا تھاری گوت بنائی گئی اس چیز بستے کہ تھاری پہچان موجود رہے وہ برقرار رہے لیکن اللہ کے نزدیک اکرمکم انداللہ اتقاکم وہ لوگ پریزگار وہ لوگ موزد ہیں مشرف ہیں شریف ہیں جنہا متقی ہیں جنہاں اخلاق اچھا ہیں بیہویر اچھو ہے کردار اچھو ہے اس میں دو چیز ہم نہ آئیں ایک یہ کہ قوم ہی اوڑوں اور قوم کے نا لے گا چلنوں یو بھی امنا در سے قرآنی ہیں اور اس کے نال نال امنا اچھا کردار گا مالک ہونوں یو بھی در سے قرآنی مارے وسط ہے زکر صاحب ترنے مزید گل کریں گا زکر صاحب مارے کول وقت یو بھی درچ